اسلام علیکم جی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور کافی سٹورنٹس جو ہیں وہ کل سے رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ جو میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی کہ میں آئی آر اور کرنٹ افیر جو ہے وہ پاکستان افیرز کو کمپلیٹ کروانے کے بعد شروع کروں گا تو کافی سٹورنٹس رابطہ کرنا شروع ہو گئے کہ ہم تھیریز کا پہلے کروا دیں اور آئی آر پہلے کروا دیں تو وہ میں اپنا مائنڈ شیٹ بنایا ہوا ہے میں اس کے مطابق ہی چلوں اور کچھ سٹورنٹس کی کیوری تھی کہ آئی آر کی تھیریز کہاں سے کریں تو ایک چھوٹا سا پیغام ہے وہ لکھ کے بھی دے سکتا تھا لیکن میں سوچا کہ جو ایک فیس ٹو فیس اور ایک وربل جو ہے اس کا ہمارے سٹورنٹس پہ زیادہ اثر پڑتا ہے لیکن جب جان بیلس کی جو کتاب ہے آئی آر کی وہ تھیریز کے لیے بیسٹ کتاب ہے لیکن اب اس میں ایک چیز ہے سمجھنے والی جان بیلس سیمنتھ ایڈیشن تک آ چکا ہوا ہے پروبیبلی ایٹھ بھی ورکنگ میں ہے سیمنتھ تک تو میرے علم میں ہے اچھا اب جان بیلس کی کتاب جیسے جیسے آپ ایڈیشن اس میں آگے آتے رہے اس کے تھیریز کے پورشنز جو ہیں وہ اور زیادہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ہوتے گئے اور مشکل ہوتے گئے تو ہم جب ماسٹرز میں تھے تو ہمارے ٹیچر تھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے کامران شاہ صاحب باہر سے پڑھ کے تھے آج میڈیا سے بابستہ آج کل تو کامران شاہ صاحب نے ہمیں ماسٹرز میں ہمارے جان بیلس کا سیکنڈ ایڈیشن اس وقت جو ہے لگوایا اور میں نے جتنے پھر جان بیلس کے ایڈیشنز دیکھی ہیں گلوبلیزیشن آف ورلڈ پولیٹکس کے اس میں نو ڈاؤٹ سیکنڈ ایڈیشن جو ہے نا وہ بڑا بہتری مطلب یہ کہ آپ فورتھ فیفتھ سیکس سیمنتھ ایڈیشنز کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ان میں آپ کو جو لیبرل آئیڈلزم لیبرل انٹرنیشنلزم اور لیبرل انسٹیٹوشنلزم ان پہ ان پہ اتنا زیادہ واضح ڈیٹیل نظر نہیں آتی وہ جو ایک بلکل یعنی بیسکس جو سٹوڈنٹ کی کلیر کرنے کے لیے اس کا سیکنڈ ایڈیشن پی ڈی ای فارم میں اویلیبل ہے تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے اب آپ جب سیکنڈ ایڈیشن دیکھیں گے اس میں آپ کو کئی یہ جو نئی جو پرسپیکٹیوز ہیں یا نئی تھیریز ہیں وہ نہیں ملیں گے آپ کو اس میں پرانا ایڈیشن ہے جو ہے وہ دوزار پانچ کا تو میرا ماسٹرز ہے اس سے وہ پہلے کا ایڈیشن ہے سیکنڈ ایڈیشن تو اس میں نئی ویرییشنز نہیں ہیں اب جیسے جیسے نئی ویرییشنز آتی جا رہی ہیں اس کی نئی جو ایڈیشنز ہیں اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ کمپریس کر کے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تو خاص طور پر آئیڈیلیزم نیو لیبریلزم ریالیزم نیو ریالیزم یہ والے جو بنیادی تو بیسیکلی چار جو ہے وہ تھیریز ہیں اس کے بعد آگلوں کو ریجکٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن بیس یہ ہے جس کی یہ بیس نہیں ہے اس کی آگے چیزیں نہیں بن سکتی کیونکہ ہر آنے والی تھیری یا ریالیزم کا کرٹسزم ہے یا ریالیزم کا ایکسٹینشن ہے اس سے باہر نہیں ہے آئی آر میں کچھ بھی ایون فیمنسٹ بھی جو ہیں وہ مورگن تھو کو کرٹیک کرتی ہیں ایون کنسٹرکٹویسٹ بھی جو ہیں وہ کلاسیکل ریالیزم کو کرٹیک کرتے ہیں نیو ریالیزم کے ساتھ کچھ سیمیلیریٹی ہیں کچھ سیمیلیریٹی ہیں تو ون وی اور دی ایدر تمام آئی آر کی تھیریز جو ہیں وہ یا تو ریالیزم کی ایکسٹینشن ہے یا ریالیزم کا کرٹسزم ہے تو آپ کی بنیادی جو دو چار تھیریز ہیں وہ کلیر ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کو کلیر کرنے کے لیے جان بیلس گلوبلیزیشن آف ورلڈ پولٹیکس ایڈیشن ٹو ایڈیشن ٹو جب آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کو ایک جو ہے نا وہ ایک لے کے چلے گا ایک کنیکٹیوٹی میں لے کے چلے گا آپ کو بتائے گا کہ لیبرل انٹرنیشنلسٹ یہ تو آئی آر کے ڈیسپلن سے پہلے بھی موجود تھے بندہ گئے تھا اچھا پہلے سے موجود تھے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا جو ہوگا کہ لیبرل انٹرنیشنلسٹ تو انیسویں صدی میں اٹھارمی صدی میں موجود تھے پھر آیا آپ کا لیبرل آئیڈلزم وہ لیبرل آئیڈلزم جس کو آپ عرف عام میں جو ہے وہ آئیڈلزم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں فس تھیری آف آئی آر کہہ دیتے ہیں اس کے کرٹیک میں آیا پھر جو ہے وہ مورگین تھو اور نیبر اور ای ایچ کار کا ریالیزم جو لیبرل آئیڈلزم کا کرٹیسزم ہے لیکن جو لیبرل انٹرنیشنلزم ہے اس کا ایڈلزم نہیں ہے تو وہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے اس کو دیکھیں جو پہلی دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ اس وقت کی ہماری ماسٹرز کی جو بیس ہے جس کی بنیاد پہ اور اپنے ایکسپینینس پیچ کے باقی ایڈیشنز کو دیکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں کہ بعد میں آنے والے ایڈیشنز اس کے نو ڈاؤٹ تھوڑ سے ٹف لکھے ہوئے سٹورنٹ پریشان ہو جاتا ہے نیا سٹورنٹ خاص طور پر جن کی ہلکی پھلکی بیس بنی ہوئی ہے وہ سیکس سیونتھ ایڈیشن کھول سکتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ٹف نہیں لگے گا لیکن جو بلکل نئے سرے سے تھیریز پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جان بیلس کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے وہ اس کو دیکھنا شروع کریں پی ڈی ایف فارم میں آویلیبل ہے یہ میں ٹائپ کر کے بھی بتا سکتا تھا لیکن فیس ٹو فیس اور ون 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 بتانے سے جو ہے وہ بات کا اثر وہ زیادہ ہو جاتا ہے سو جی یہ بتانا تھا باقی جو آئی آر پہ جو لیکچرز ہوں گے میرے وہ آفٹر دی کمپلیشن آف دس یہ جو پاکستان کہانی اور یو ایس ایسٹری کا پورشن ہے اس کو کلیر کروانے کے بعد پھر ہم اس پہ جو ہے وہ جائیں گے یہ میرا جو ہے وہ بینگا سٹوڈنٹ لائف سے جو ایکسپیریئنس ہے آپ اس کی انڈیو جیکسن کی کتاب جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں آپ اس کی کیا کہتے ہیں ٹرینز اینڈ ٹرانسفرمیشن والی جو اس کی کیگلے کی کتاب ہے وہ بھی بہتر ہے لیکن یہ میرا جو ذاتی خیال ہے جتنا میرا جو ایکسپیریئنس ہے کہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ آرگیو کرتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے یعنی کہ آپ کیگلے میں یا کسی بھی اور بک میں جب آپ تھیری کو پڑھتے ہیں تو یا تو اس نے اس کو ہیڈرز دے کے بڑا چھوٹا سا لکھ دیا اور یا وہ تمام طرح کا لیبرالزم اور تمام طرح کا ریالزم ایک ہی چپٹر میں انکلوڈ کر دیتے ہیں جس طرح انڈریو لنک لیٹر ہے تھیریز آف انٹرنیشنل ریلیشنز فیلوسوفی آف جو ڈسپلن ہے اس کے کانٹیکٹ میں بڑی اچھی کتاب ہے لیکن وہ ایک ریالزم کے چپٹر میں تمام طرح کا ریالزم ڈسکس کر جاتا ہے ایک لیبرالزم کے چپٹر میں تمام طرح کا لیبرالزم تو وہ سٹوڈنٹ کے لیے نئے سٹوڈنٹ کے لیے اس کو کیٹیگرائز کرنا اللہ دردہ کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے کافی سو یہ ریکویسٹ تھی جان بیلس سیکنڈ ایڈیشن کہ جہاں سے آپ اپنی پہلی جو چار تھیریزیں ان کی ایک سٹرونگ بیس بنا سکتے ہیں پراپر کانٹیکسٹ کے ساتھ تو باقی میں آؤں گا اس پہ آئی آر پہ لیکن میں ان چیزوں کو کمپلیٹ کر لوں اور شاید میرے سے بھی کوئی اچھے ٹیچر جو ہیں وہ انکریج ہوں اور وہ لیکچر دے لیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی تو لیٹس سی لیکن یہ بھی ڈیڑھ مہینہ تو میں ان کو کمپلیٹ کر کے آؤں گا میں سارے ڈسیپلنس بھی ہے آؤں گا تو وہ کانٹلی ذرا صبر کر لیں لیکن جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ میری یہ پرسنل ریکمینڈیشن ہے کہ اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھیں تو اس میں زیادہ جو ہے وہ آپ کو چیزیں آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گے اتنا ایشو نہیں ہے اور اچھا وہ اپلیکیشن پہ بھی کہ جی اپلائے کیسے کریں جی تھیری کو اچھا تھیری کی اپلیکیشن کومن سنس ہے سیدھے سیدھے لیول آف انیلسز ہیں پرسپیکٹیو ہیں لیول آف انیلسز ہیں لیول آف انیلسز میں رہتے ہوئے تھیری اپلائی ہونی ہے پرسپیکٹیوز آف انٹرنیشنل ریلیشن اس کے پہلے دو چپٹر بس آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے فرسٹ دو چپٹر صرف پرسپیکٹیوز آن انٹرنیشنل ریلیشن بائے ہنری نو یہ بھی اب تو جو ہے وہ صورت فارم میں آویلیبل ہے لیکن ابھی اپلیکیشن کی طرف نہ جائیں انلیس ان انٹل کہ آپ نے اگر تو جو انٹرنیشنل ہسٹری ہے وہ آپ کی گرپ میں آگئی اور کنٹمپوری افیرز بھی آپ کی گرپ میں آگئے ہیں جب تک یہ دو دومینز آپ کی گرپ میں نہیں ہیں آپ تھیری اپلیکیشن نہیں کر سکتے وہ آپ کو جب ایک ڈیویلیبلمنٹ کے کانٹیکسٹ کا ہی نہیں پتا ہے تو اس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی جسنا کوڈ وار کوڈ وار کو آپ پڑھیں گے کوڈ وار کو از آپ انٹرنیشنل ہسٹری کا ٹاپک از 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 گلوبل پولٹیکس کا ٹاپک آپ پڑھیں گے پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کس نے کیا 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 ہوتا رہا جب آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے تب اس کے بعد آپ اس پہ تھیری اپلیکیشن کریں گے آپ کو کوڈ وار کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کوڈ وار کیا ہے اور آپ اس پہ جو ہے وہ تھیری اپلائے کرنے کے بارے میں کیونکہ آپ نے تھیری پڑھ لی اور آپ کہیں جی میں اس کو اپلائے کرنا ایسا نہیں ہوگا تھیری ڈیویلپمنٹس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اس کے بعد پھر اس پر آپ جو ہے وہ پرسپیکٹیوز اور لیول اپلائے کریں گے وہ پہلے سے اپلائے خود بخود نہیں ہونی ہے یہ بڑا غلط جو ہے وہ پرسپشن ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں تو اس چیزیں نہ گھبرائیں کہ جی آپ نے تھیری پڑھ لیا تو میں اس کو اپلائے کرنا وہ نہیں ہوگی وہ اپنے ٹائم اینڈ سپیس میں ہوگی بس یا ان ڈیویلپمنٹس میں ہوگی جن کو آپ نے پڑھا ہوا جن کو آپ نے نہیں پڑھا ہوا اور پڑھنا کیا ہے پڑھنا کیا ہوتا ہے let's say سیرین کرائسز آپ سیرین کرائسز پڑھنا کرائسز آپ کسی بھی اور پرسپیکٹیو میں آپ ایتھنی سٹی کے اور ساری سیکیٹیری نزم کے پرسپیکٹیو میں بھی پڑھ سکتے ہیں پر یہ سارے جو پرسپیکٹیو ان سے پہلے آپ کو سیرین کرائسز کے ایونٹس کا فیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے سو یو کن ناٹ جو ناو انڈر اپلیکیشن ہی لیکن جب تک وہ آپ کو پتہ نہیں ہو گی آپ تھیری اپلیکیشن نہیں کر سکتے اور یہ کوئی ہواوں میں کوئی ہونی ہونی ہے ایسا کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنہ آپ کوئی اس کا الادہ سے موڈول ہوتا ہے الادہ سے کوئی پیپر ہوتا تھیری اپلیکیشن کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی اپنی تھیری کے فیچرز آپ کے پاس ہوں کانٹیکس پر آؤں گا لیکن اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ میں باقی چیزوں سے اپنی مصروفیت سے فری ہو جوں اس کے بعد میں اس پہ آؤں گا یہ چیزیں تھی جو آپ کو بتانے والی اور سٹورنٹس پھر بھی بار 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 سٹورنٹ بے صبرہ ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ پہلے ہو جائیں تو میں نے جو اپنا ایک بنایا ہوا ہے لائن آف ایکشن اس کے مطابق جو چیزیں میں نے لے کے جانی تو جو خود پڑھنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ پرسنل ایک تھیریز کے کانٹیکسٹ میں اور all the best جی thank you very much